ناظرین پنجاب بھر میں اساتذہ کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری اساتذہ نے سرکار سکولز بند کر کے تدریس کامل معتل کر رکھا ہے ادھر پنجاب حکومت نے اساتذہ نمائندو سمیت گرمنٹ ایمپلائیز گرنڈ آلائنس کے گرفتار رہنماؤں کی تیس روز کے لیے نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے ہیں اساتذہ رہنماؤں نے مطالبات کی منظوری اور قائدین کی رہائی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے لیو انکیشمنٹ کے خاتمے اور پینشن رولز میں ترمیم کے خلاف لاہور ملتان اور فیصلہ بات سمیت صبح بر میں اساتذہ کا تعلیمی بائیکارٹ تیسرے روز بھی جاری رہا لاہور میں سرکاری سکول تیسرے روز بھی بند رہے اساتذہ کے بائیکارٹ کے باعث تعلیمی سرگرمیاں موتل رہیں کچھ سکول کھلے مگر وہاں طلبہ پڑھائی کی بجائے کھیل کود میں مصروف دکھائی دیئے اساتذہ کا کہنا ہے کہ مطالبات پورے ہونے تک تعلیمی بائیکارٹ جاری رہے گا احتجاج جاری ہے لیکن اس کے ساتھ سکول بھی کھلا ہے سٹاپ بھی موجود ہے لیکن ہم احتجاج کر رہے ہیں لیو انکیشمنٹ ہوتی ہے ہماری ریٹائرمنٹ کے وقت ایک سال کی چھوٹیوں کی تنخواہ بارہ تنخواہیں ہوتی ہیں جو ہم نے چھوٹیاں کی نہیں ہوتی چھوٹیاں بچائی ہوتی ہیں وہ تین سو پیسنٹ دن کی ہمیں تنخواہ دی جاتی ہے ملتان کے اساتذہ نے تدریسی عمل محتل رکھا اور سکولوں کے باہر احتجاجی درنا دیا اساتذہ مطالبات کے منظوری کے لیے نعرے بازی کرتے رہے اسی طرح فیشل آباد میں اساتذہ سراپا احتجاج رہے تمام سرکاری سکولز مکمل طور پر بند رہے ادھر پپلز پارٹی وستی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضی نے اساتذہ سے اظہار ایک جیتی کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت کے پاس لیو انکیشمنٹ اور دیگر مرات ختم کرنے کا منڈیٹ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اساتذہ بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے ہم ان کی ہر تحریک کا ہراول دستہ ہوں گے دوسری جانی پنجاب حکومت نے گزشتہ روز عدالت کی جانب سے رہا کیے جانے والے اساتذہ سمیت سرکاری ملازمین کے گرفتار رہنماؤں کو تیس روز کے لیے نظر بند کر دیا ڈپٹی کمیشنر لاہور کی جانب سے جاری نظر بندی کے احکامات کے بعد ایک سو تین رہنماؤں کو کور لکپت جیل منتقل کر دیا گیا